باہتر زمیندار نے بیٹے کی شادی کے لیے سرکاری سکول میں ٹینٹ لگا لیے ہیں ولیمے کی تیاریاں جاری ہیں زلائی انتظامیہ کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بند گئی ہے حکومت کی طرف سے سرکاری سکول میں شادی کی تقریبات پر پابندی آیت کا رکھی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ باہتر زمیندار جیت گیا ہے سرکار ہار گئی ہے سرکاری سکول میں شادی ہونے جارہی ہیں ولیمے کی تیاریاں جارہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگے بھی پک رہی ہیں کھانے بھی پکایا جارہی ہیں اور بہترین انتظام کیا ہے درسگاہ میں تعلیمی درسگاہ میں ولیمے کا شادیاں سچائی جارہی ہیں شادیاں رچائی جارہی ہیں باہتر زمیندار نے بیٹے کی شادی کے لیے سرکاری سکول میں ٹینٹ لگا لیا ہے اسی پر بات کریں گے یاکوب طاہر سے یاکوب بتائیے گا کہاں ہیں انتظامیاں کہاں ہیں ایکشن لینے والے یہ بالکل دنیا پر کے نواحی علاقہ 346 روی میں سرکاری سکول میں شادی حال کو تبدیل کر دیا مقامی ذمہ دار میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے سرکاری سکول میں ٹینٹ اور کرناتیں لگوا دی سرکاری سکول میں ولیمے کی تیاریاں جاری ہیں زلے انتظامیاں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا حکومت کی طرف سے سرکاری سکولوں میں شادی کی تقریبات پر پبندی آئید ہے صوبائی وزلی حکومت سرکاری سکول میں شادی کی تقریبات کی اجازت دینے والوں کے خلاف ایکشن لے ہے لے علاقہ کا مطالبہ یاکوب یہ بتائیے گا کہ یہ پہلی شادی نہیں ہے جو سکول میں ہونے جارہی ہے پابندی جب سے لگائی گئی ہے درجن اور شادیاں اس کے بعد ہو گئی ہیں انتظامیاں کہتی ہے کہ ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو حکومت کی جانب سے یا آلہ حدداران جو ہیں وہ کوئی جو ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں وہ کیوں نہیں کوئی منظم کاروائی کرتے ہیں بھجی یہ ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ہی ساتھ ملکی قدرت ہوتی ہے اس میں کچھ بہاثر لوگ ہوتے ہیں کچھ شیاسی لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر اور کچھ جو ہوتے ہیں یہ بیروپیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے کہ مقامی جو انتظامیاں ہیں وہ ہاتھ ڈالنے سے یہاں پر جو ہے نا وہ جی جگتی ہے یہ درتی ہے جو بھی آپ اس میں لگا لیں کہ کچھ ایکشن اس طرح نہیں لیا گیا آج تک جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ دیزہ دلیری پائی جاتی ہے وہ جہاں جہاں ان کرتاری جگہوں پر شادی کے تنبو کناتے لگا کر وہ اپنا شادی کی تقریبیات جاری ہوتے ہیں یاکوب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو باثر زمیندار ہیں یہ کون ہیں کون سے سیاسی جماعت سے ان کا اثر و رسوخ ہے جو ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے سر ایسے ہوتے کہ یہ سیاسی دھڑا بندی ہے سر ہمارے علاقوں میں یہ چھوٹے جو ہوتے ہیں کسبات ہوتے ہیں یا شہر ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سر اپنے وہ کیا چیتے ہیں کہ مفاد ہاتھ کو دیکھنے والے ہر بندے کا کسی نہ کسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے کوئی رشتے دار کی عزیز اگر ایک جماعت میں اگر وہ برسر اقدار نہیں آتی تو سر کوئی دوسری آ جاتی ہے تو وہ ان کے سر چندے پر بندورس کے سر چلانے کی وہ کوشش کرتے ہیں انہی کے ذریعے اجازت بھی نہیں لی جاتی تو یہاں پر جو ہوتے ہیں جو ذلی افران ہے وہ سر بلکل بے بس دکھائی دیتے ہیں بلکل بے بس ہیں یاکوب اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا یہ مناظر اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ شادی ہونے جا رہی ہے ایک بار سے زمیندار کی ولی میں کی تیاریاں ہیں دے گے پک رہی ہیں اور یہ کسی پلوٹ میں یا کسی مارکی میں نہیں ہونے جا رہی ایک سرکاری سکول میں ہونے جا رہی ہے اور یہاں پر پابندی آئیت کی گئی ہے سرکار کی جانب سے